اگر یہ ڈسپلی آپ کے موبائل میں آ گیا نا تو پکی بات ہے بیٹری 20 سے 30% بچے گی اور ریفریش ریٹ آپ کے سکرین کا ایسا ملے گا جیسے اوریجنل ایمیج پرس تو سبسکرائب کریں ٹیکنیکل بازی چینل اور لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو کو عام طور سے دو طرح کی ڈسپلی ٹیکنالوجی جو ہیں فیمس ہیں آپ تو جانتے ہیں یہ LCD اور LED پھر LCD میں کیا ہوا ایک تو کومن LCD تھا نورمل اس کے بعد میں اسی میں اپگریڈ ہوا IPS LCD PLS LCD TFT آخر میں IPS LCD نے لاکر LCD کا جو بہت سارا کچھ کمی تھی اس کا برائٹنس وغیرہ وہ اچھے سے اچھا کرتے کرتے ایک دم اپنی انتہا کو پہنچا دیا اس کے بعد اسی میں ریٹینا ڈسپلی آیا پھر لیکویڈ ریٹینا ڈسپلی LCD میں آیا LCD ڈسپلی جب تھوڑا سا اپگریڈ ہوا تو وہ پاپولر ہونا شروع ہوا اور کے وجہ بھی دوستو یہ تھی کہ یہ سستہ تھا یعنی بجٹ فون میں میڈ رینج کے فون میں آسانی سے آتا تھا یہ اور اسی کے ساتھ میں دوستو جلدی خراب نہیں ہوتا تھا یہ ڈسپلی مطلب ہلکا بھلکا دھکا بلکل برداشت کر لیتا تھا تو اس کو کومنلی بہت زیادہ سراہا گیا بہت زیادہ لوگوں نے اسے یوز کیا اور لاسٹ لاسٹ میں ڈسپلی کے اندر اتنا زیادہ کچھ انویشن ہو چکا تھا کئی سے سن لائٹ میں سورج کی روشنی میں بھی بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود دوستو اس کے اندر ایل سیڈی میں تھوڑا سے ایشیو تھے ایک تو کلر اور کنٹراس پوری طرح سے کھل کے نہیں آتا تھا خاص طور سے بلیک کلر جب اسکرین پر آتا تھا تو وہ بلیک نہ ہو کر سوڑا سا گریوش دیکھتا تھا یعنی پیچھے سے چونکہ اس کی ٹیکنالوجی میں لائٹ پیچھے لگی ہوتی ہے لیئر تو اس کی وجہ سے پورا روشن ہو جاتا تھا اسکرین تو بلیک پوری طرح سے بلیک دکھائی نہیں دیتا تھا اور ان سب کے ساتھ میں اس میں پاور کنزمچنی بیٹری بھی بہت زیادہ یوز ہو دی تھی ایل سیڈی ڈیسپلے میں اور جب فلیکزیبل اسکرین کا کونسپٹ آیا تو ایل سیڈی کو فلیکزیبل بنانا ایزی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں دوستو کلر اور اسی کے ساتھ میں اوریجنالیٹی کلر کے اندر لانا اور اس کو فلیکزیبل بنانا اس کے لیے کونسپٹ آیا ایل سیڈی کا دوستو اپگریڈ ورشن یعنی ایک دم نیو ٹیکنالوجی جو آئی ہو آئی ایل ایڈی کے نام سے ایل ایڈی میں کیا ہوا ایک او ایل ایڈی آیا کیو ایل ایڈی پھر امولد آیا سیمسنگ نے سب سے پہلے انٹریوز کیا پھر سپر امولد آیا اس کے بعد دائنامک امولد آیا جو فلیکزیبل سکرین میں یوز ہوا فلیڈ امولد آیا ون پلس نجی سے یوز کیا اسی طرح ایپل نے جب یوز کیا اسے تو سپر ریٹینا رسپلیس کا نام دیا پھر ریٹینا ایکس ڈی آر آیا اسی ایل ایڈی میں منی ایل ایڈی آیا اس کے بعد مایکرو ایل ایڈی کے دوستو آنے کی بات چل رہی ہے جبکہ اس کا بہت زیادہ ایمپیکٹ پڑھنے والا ہے مارکٹ پر ایل ایڈی کا کیا فائدہ تھا کہ ایل ایڈی پاور کم یوز کرتا تھا جب ضرورت ہوتی تبھی پکسل اس کے روشن ہوتے ہیں اور جب ضرورت نہ ہو خاصت سے بلیک جو پکسل ہوتے ہیں وہ بلکل بوچھے ہوتے ہیں یعنی سکرین پر ان پکسل میں کرنٹ ہی نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے بلیک ایک دام مرسمرائزنگ دکھتا ہے ایک دام جادوی بلیک دکھائی دیتا ہے اسی طرح اس کا فلیکزبل سکرین بڑی اچھی طرح سے ایل ایڈی ڈسپلے کا بنایا جا سکتا ہے لیکن اس میں نقصان کیا تھا یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں ایل ایڈی جو ڈسپلے ہیں اسی طرح سے بہت زیادہ نازوک ہے ہلکی سی کوئی چیز خراج برداشت نہیں کر سکتے ہیں دوستو آپ بڑے آسانی سے دو موبائل سکرین یعنی ایل سی ڈی اور ایل ایڈی میں فرق کر سکتے ہیں کہ دیکھئے ایک ہی ایمیج ہے ایک ہی کلر ہے سب کچھ ہے لیکن یہاں پر بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈیفرینٹ ٹون نظر آ رہے ہیں کلر کے ایل ایڈی سکرین نے دوستو مہنگا ہونے کے باوجود اور نازک ہونے کے باوجود بھی کچھ پرابلم تو کافی حد تک سال کر دی یعنی کلر کی اور دوسری چیزوں کی لیکن اس میں دو باتیں تھی جب برائٹنیس اور اسکرین کی روشنی بڑھائی جاتی تو اس کی وجہ سے بیٹری کی خوابات پھر زیادہ شروع ہوتی اور ایمیج کو اوریجنل اور ایکیوریٹ دکھائی دینے کیلئے جب ریفریش ریٹ کمپنیوں نے بڑھانا شروع کیا ریفریش ریٹ دوستو آپ جانتے ہیں یہ ایمیج جو پکسل لے کر بنتی ہے اسکرین پر تو ایک سیکنڈ میں جتنی ٹائم اور سائیکل چلتا ہے یعنی ایمیج ایک ایمیج نہیں ہوتی بلکہ ایک سیکنڈ میں ہوتی ہے تو وہ سیکنڈ جتنی بار چلے گا آپ کو اسے کہتے ہیں ریفریش ریٹ تو سیدھے سیدھے شبدوں میں یوں سمجھیں کہ جتنے زیادہ یہ ریفریش ریٹ آپ کو ملے گا اتنی زیادہ ایمیج یا ویڈیو آپ کو اسکرین پر کلیر دکھائی دے گی تو موبائل کمپنیوں نے اسکرین میں ریفریش ریٹ جب بڑھا ہے جس کی وجہ سے موبائل کی بٹری اور زیادہ تیزی سے کنزیوم ہوتی تھی تو ان کا سولیشن نکالا گیا سولیشن میں دو ترقی چیزیں سامنے آئیں ایک تو یہ تھی کہ لٹی پی ایس اور دوسرا آئی جی زیڈ او لپی ٹی ایس یعنی لو ٹیمپریچر پولی سیلیکون تھا ہے اور دوسرا انڈی ایم گلی ایم زنک آکسائیڈ یہ دونوں ملا کر دوستو ایک نئی چیز بنائی گئی وہ تھا لٹی پی او لو ٹیمپریچر پولی کرسلائن آکسائیڈ اسے ایپل نے بنایا اسی کے ساتھ سیمسنگ نے بھی بنایا اور اپنے چھوٹی چھوٹی ڈیوائیسز میں اسے یوز کیا یہ ٹیکنالوجی کے آتے ہی دوستو ایک دم ایک کمال ہو گیا کہ اس میں کم پاور میں بھی ہائی ریفریش ریٹ ملتا تھا اور جب اسکرین پر آپ کو ٹچ نہ کریں یعنی ٹچ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو ریفریش ریٹ آٹومیٹکلی ون ہٹس آ جاتا تھا کہاں ایک سو دیس کہاں ون ہٹس تو اس سے کیا ہوا کہ بیٹری پلکل پانس سے پندرہ پرسنٹ کم اپنی شروع ہوئی لٹی پی او دوستو ٹیکنالوجی کافی مہنگی ہے لیکن اگر ان فیوچر یہ آنے والے فونوں میں بہت زیادہ جیسے آئی فون کے فون اور اسی طرح سیمسنگ نے لانچ کیا اپنی الٹرا سیریز ٹونٹی ون کو اس میں بھی اس نے الٹی پی او کو یوز کیا ہے تو مہنگی ہونے کے ساتھ تھوڑا آگے چل کر یہ کامن ہوتی جائے گی اور دوستو اس کے ساتھ ان فیوچر یعنی الٹی پی او کے ساتھ اگر مایکرو ایلیڈی سکرین آ گیا یعنی مایکرو ایلیڈی وہ سکرین ہوتا ہے کہ ایک پکسل کے اندر تین پکسل سب پکسل ایکسٹرا کے ہوتے ہیں مطلب دو میلین سکرین آپ کو اگر ہے تو مایکرو ایلیڈی میں آپ کو چھ ملین پکسل اس کے لیے بنانے پڑیں گے تو کافی مہنگا ہوگا لیکن اس کے بوجود مایکرو ایلیڈی کے ساتھ اگر الٹی پی او اگر آ جاتا ہے یہ ٹیکنولوجی دونوں مل کر تو یقین مانئے 20 سے 30% موبائل فون سکرین کی ویٹری آپ کی بچنی شروع ہو جائے گی اور ڈسپلے کوالٹی بھوم کر دے گی آشا کرتا ہوں دوستو کچھ چیزیں آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی کوئی کومنٹ ہے تو پلیز کومنٹ باکس میں ضرور کریں اور لائک اور شیئر کریں تینک یو